السلام علیکم فرنڈز آج کے اس ٹوٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائٹ کلک مینیو میں اپنی مرضی کے سارفیر کے شارٹ کٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے وینڈوز پلس آر دوبائیں ابھی جو سکرین پر میں آپ کے سامنے ٹائپ کر رہا ہوں یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ریجسٹری ایڈیٹر اب ایچ کی کلاس روٹ پر کلک کریں کسی بھی ایک آپشن پر کلک کریں اور دی کا بٹن دبائے رکھیں آپ نے فائنڈ کرنا ہے ڈائریکٹری ڈائریکٹری پر کلک کر دیں بیک گراؤنڈ شیل پر کلک کریں اب شیل پر رائٹ کلک کریں نیو پر جائیں ایک نیو کی کریئٹ کرنی ہے اب یہاں پر اس آفیر کا نام ٹائپ کرنا ہے جسے آپ نے رائٹ کلک پر شو کرنا ہے تو میں فوٹی شاپ لکھنے والوں میں نے فوٹی شاپ کو انسٹال کیا ہوا ہے اور اسے رائٹ کلک پر آئیڈ کرنا چاہتا ہوں انٹر کریں ڈیفالٹ پر ڈیبل کلک کریں اب وہی نام یہاں پر دوبارہ ٹائپ کریں ساتھ میں انڈ لگا کے اوکی اب اس پر رائٹ کلک کریں کی پہ جائیں یہاں پہ آپ نے کمانڈ لکھنا ہے سمال لیٹرز میں یہاں پہ ہم وہ کمانڈ یوز کریں گے جو سافر کو اپن کرنے میں مدد کریں گے تو آپ اس سافر کو لوکیٹ کریں ڈھونڈیں جو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے فوٹی شاپ یویلی پروگرام فائلز میں اڈاو کے فولڈر میں انسٹال ہوتا ہے تو میں یہی پہ جاروں اس کو فائنڈ کرنے فوٹی شاپ مل گیا اس کی پاپرٹیز دیکھ لیں ای ایکس ای فائل یہاں پہ ایڈ ہو سکتی ہے ہمیشہ رائٹ کلک مینیو میں تو میں شیفٹ پلس رائٹ کلک کروں گا اپنے سافٹویر پہ اور کاپی ایڈز پاتھ کروں گا اب وہ پاتھ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینے ہے ڈبل کلک کریں ڈی فائل پہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں پاتھ کو اوکے کلک کریں اب آپ چیک کر سکتے ہیں فوٹی شاپ سی سی کا آپشن کریئٹ ہو چکا ہے یہ بلکل ورکنگ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ آئیکن نہیں ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں آئیکن اس کے ساتھ ایڈ کروں دوبالہ رجسٹری ایڈیٹر میں جاؤں گا ایچ کی کلاس روٹ میں ڈی پریس کر کے رکھوں گا ڈیریکٹری کے اندر جاؤں گا ڈیریکٹری بیکگراؤنڈ شیل فوٹی شاپ سی سی اور یہاں پہ نیو سٹرنگ ویلیو آئیکن لکھیں سمال ایڈیٹرز میں اب آئیکن کے ایڈریس کاؤپی کرنا ہے یا تو آپ آئیکن ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر جو سارفویر انسٹال کیا ہوا ہے اس کے اندر آئیکن لازمی ہوتا ہے نارملی تو میں اسی کے فولڈر کے اندر جا کے پی ایس آئی سی او لکھ کے سرچ کروں گا فوٹی شاپ کا شارٹ کٹ ہے پی ایس تو مجھے یہ آئیکن مل گیا رائٹ کلک کر کے کاؤپی ایس بات کر لیا ہے آئیکن پہ ڈبل کلک کیا ہے یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں جو ایڈریس میں نے کاؤپی کیا ہے اوکے پہ کلک کرتا ہوں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں آئیکن ایڈ ہوا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکن بھی ایڈ ہو چکا ہے پھر اسے ایک سٹرنگ ویلیو ایڈ کروں گا اس پہ میں لکھوں گا پوزیشن یہاں پہ میں نے لکھا آپ باٹم اور اب آپ رائٹ کلک پہ دیکھیں یہ سوفوئر کا شارٹ کٹ باٹم میں چھے ہو رہا ہے اسی طرح آپ اس کو ٹاپ پہ بھی لائے سکتے ہیں ڈبل کلک کیا ٹاپ ٹائپ کیا اوکے اب بھی بالکل ٹاپ پہ آ چکا ہے تو جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں آپ اسے اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پینٹ سوفوئر کا شارٹ کٹ ایڈ کرنے کے بارے بتانے جا رہوں ونڈو پلاس آر ٹائپ کریں ریجی ٹیٹ میں دوبارہ جائیں پھر سے ڈائریکٹری کو فائنڈ کریں ایچ کی کلاس اور روٹ کے اندر ڈائریکٹری کو فائنڈ کیا بیگ گرونڈ کے اندر گیا شیل پہ کلک کیا اور یہاں پہ شیل پہ میں نے کرنا ہے رائٹ کلک نیو کی یہاں پہ لکھیں پینٹ یہاں پہ بے شک آپ سمال لائٹرز میں لکھیں کیپٹل لائٹرز میں لکھیں جیسے آپ کے مرضی ہے جیسے آپ وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسا یہاں پہ ٹائپ کر دیں پینٹ پہ رائٹ کلک کیا نیو میں گیا کی پہ گیا اور کمانڈ کمانڈ آپ نے سمال لائٹرز میں ٹائپ کرنا ہے ڈیفالٹ پہ ڈیبل کلک کیا اب اس کا ایڈریس میں نے پیسٹ کر دی آپ ٹائپ کریں ایم ایس پینٹ آپ نے کاپی نہیں کیا ہو آپ صرف ٹائپ کریں ایم ایس پینٹ ڈاٹ ای ایک سی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہو چکے ہیں پینٹ لیکن اس کے ساتھ بھی آئیکن نہیں ہے تو آئیکن آپ ڈاونلوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاٹ آئی سیو فرمیٹ میں لیکن میں نے وینڈو کے اندر سا آئیکن ڈونڈا ہوئے جو ڈیل ایل فائل کے اندر ہوتا ہے نارملی آپ ڈیل ایل فائل کو ریڈ نہیں کر سکتے لیکن میں اس کے ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ ایڈریس پھوٹ کریں آئیکن شو ہو جائے گا شیل 32.dll-250.ico اوکی ری چیک کر لیں ایک بار اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکن یہاں شو ہو رہا ہے پہلے کی طرح اس کی پوزیشن بھی چینج کریں کے لیے نیو پہ جائیں سٹرنگ ویلی پہ جائیں آپ پہ ٹائپ کریں پوزیشن پوزیشن کے سپیلنگ کریکٹ ہونا چاہیے پوزیشن ٹائپ کیا یہاں پہ آپ بارٹم ٹائپ کر دیں رائٹ کلک کیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارٹم میں چلا گیا اب اسی طرح اگر اس کو ٹاپ پہ لانا چاہیے تو ٹاپ ٹائپ کر دیں اوکی کیپیٹل ہونا چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹاپ پہ آ چکے لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں پینٹ یوز نہیں کرتا تب ویورز آج کی ٹوٹورل میں آپ نے سکھا کہ رائٹ کلک مینیو پہ کسی بھی سوفٹر کو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو آپ کے لئے جل لاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ